آج ہم آلو کے کٹلٹس آپ کو شیئر کریں گے اپنی ریسپی کو کہ آکے ہم نے اس میں ڈالنا ہے میں نے آدھا کلو کے اسپاس آلو تھے میں نے وزن تونیس کا کیا تقریباً چھوٹے چھوٹے تھے پانچ سے آلو ان کو میں نے بوائل کیا اور اس کا چھلکہ اتار کے اس کو میں نے اچھے سے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو پچھلے دو منٹ سے ایسے کر رہی ہوں یہ اب اچھے سے ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے چیز ڈالنا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ ہیں پانچ سے چھے ہری مرچے انہیں میں نے ہلکا سا کچل لیا ہے اور یہ ہے ہرہ دھنیا اسے بھی میں نے ہلکا سا یہ سمجھے کہ بٹے میں اسے ہلکا سا اس کو گزار لیا ہے نمک ابھی ہم نہیں ایڈ کریں گے اس میں جائیں گی کٹی مرچے میرے ہاتھ ساف ستھ رہے ہیں دھولے ہوئے ہیں اور پانی کا ہی کام کر رہی ہوں یہ ہے سابو دھنیا اور سفیہ زیڑا بھنا ہوا اسے بھی میں نے ہلکا سا کرش کر لیا ہے یہ تقریبا ہے ایک ٹی سپون جتنا اٹھی مرچے بھی یعنی کہ چلی فلیکس بھی ہاپ ٹی سپون جتنے اور ایک ٹی سپون کے آس پاس ہے کالی مرچے لیکن میں اس کو بھی روک لوں گی دیکھوں گی کہ میں اس کو کتنا میں نے ڈالنا ہے اچھا ایک ٹیبل سپون بھر کے کون فلور اور یہ ہے چیز جو بھی چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ اس میں میں نے اس کو بھی کرش کر لیا اور اس کو بھی اس میں میں ڈال لیں اور نمک ابھی میں ڈالوں گی لیکن ٹیسٹ کروں گی کیونکہ چیز جو ہے پنیر جو ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور ایک انڈا فرائی کے لیے میں اس کو مکس کرتی ہوں آلوی تھنڈے ہو گئے ہیں اچھے سے ہو گئے ہیں اس میں سب چیزیں ایسی ہی اچھی لگتی ہیں اس میں میں نے ہری مرچے ڈالی ہیں کسی مرچے نہ ڈالیں بلکہ میں بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو یہ اس نے تیکھا کہا ہے تو میں بنا رہی ہوں نہیں تو میں سمپل اس میں کیا کرتی ہوں آلو عبالتی ہوں اس میں صرف نمک چیز اور کالی مرچے کو دیگی بس اور کچھ ہی نہیں تو میں اس کے کٹلٹس بناتی ہوں اب جو یہ پنیر ہے اس میں ملٹ ہو جائے گا اب میں اس میں آنٹ فورد کوارٹر ٹی سپون جتنا نمک ایڈ گیا اس کو امدر نکس کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم نے جو آلو کے کٹلٹس بنائے ہیں ان کو آلو کا جو وہ بنا کے ٹکی بنائی ہے اب اس کو ہم انڈے میں ڈپ کیا اس کے بعد بریڈ کرمز میں یہ بنا کے اب اس کو ہم دلے لیے کوشش کریں کہ یہ ایکسٹر جو ہے نا یہ جھاڑ لے اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں اس میں کوکنگ آئل جالا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جتنا اب یہ ذرا اگسا گرم ہو جائے تو ہم اتنے جو کٹلٹس ہیں ان کو فرائی کرتے ہیں سو پوچھا کیوں گا لے سوی لائے شو سکھو گیا شروع یہ جو پلڑ دی ہے یہ سرین کی ایت کی خوشی زیادی آری ہے میں آپ بھی آنہ کچھ میں دوبائی میں تھی تو کس لوگ ملیتے انہوں نے کہا کہ ہمیں آلو کی ریپی ہم سے شیئر کر بھی میں بناوں نید ہے جو انہیں پسند آئے گی جو سبزی بھی دے لیے انہوں نے آلو بھی فرمائی سیٹھنی سے دے آنٹی اب آلو بھی کسی چیز ہی نہیں یہ انہیں لیے ہے انہیں طرف سے یہ دیکھیں کہ یہ میں نے فرائی کر لیا اس میں کتنی اچھی سی کرنچی نیس ایس میں اور یہ زردس سے بنیں آلو کی ٹکی یا آلو کے کٹلٹس آپ میرے طریقے سے بنائیں انجوائے کریں اور یہ میری بیٹی نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی ہیں یہ ڈیکوریشن اس کے ساتھ میرے چینل پر یوٹیوب پہ آئیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ڈی شو کو لائک کریں اللہ حافظ